رحمان رحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے گندم میں موجود جو جڑی بوٹیاں ہیں ایک تو جڑی بوٹیاں کے لئے سپریہ کرنی دوسرا سپریہ کے ساتھ جو سپریہ ہم نے جڑی بوٹیاں کے لئے کرنی ہے اس سے کس طرح گندم کا جاڑ بنا سکتے ہیں اور جو اضافی جاڑ ہوتا ہے جو اضافی پوتے ہیں وہ بھی ختم کر سکتے ہیں یہ ایک سپریہ کرنے سے ایک تو جڑی بوٹیاں کو صفایہ ہو جائے گا یہ ہی نہیں اس کے ساتھ بھی ہم پہنے سے دس من ایکسٹر پیداوار بھی لے سکتے ہیں اور یہ بڑی ضروری سپریہ ہے کامی کسان بھائی اس کو اگنور کر جاتے ہیں کہ یہ سپریہ نہیں کرنا چاہیے وہ اس کو عام چیر سمجھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کس ٹائم پر کن دنوں پر یہ سپریہ کرنی چاہیے یہ بڑے اہم طوفل ہے کہ کب یہ سپریہ کرنی چاہیے کیونکہ اگر ٹائم کی ہم غلطی کریں گے تو ایک تو ہماری پیداوار کم ہوگی دوسرا جڑی بوٹیاں اچھے طریقے سے تلف نہیں ہوگی تیسرا یہ کہ جو ہے گندم ہماری وہ اس جگہ اس سٹیج پہ جا کے رکے گی جہاں پہ اس کو روکنے کا کوئی فیدہ ہی نہیں ایک تو یہ کہ اس سیزن میں کورا کم پڑنا تو جڑی بوٹیوں کا سپریہ ہماری لازمی ہے تو کون سا ہم نے سپریہ کرنا ہے دھان کی فصل کاشت کی اس کے اوپر آپ نے گندم لگائی ہے مطلب روٹا ویڈر چلا گیا حل چلا گیا تو پھر تو آپ پچیس سے تیس دن تک پانی لگا سکتے ہیں لیکن آپ کے اگر زمین وطر نہیں رکھتی تو پھر آپ نے بائیس سے پچیس دن کے درمیان پانی لگا دینا ہے ییسے ہی آپ نے پانی لگانا ہے اور آپ کو لگے کہ آپ کا وطر اب خوشک ہو رہا ہے مطلب وطر گہرا نہیں ہے وطر اس میں ہلکہ مجود ہے تب جا کے آپ نے سپریہ کر دینا ہے تو سپریہ کون سے اب ہم نے کرنے ہیں کہ جو گندم کو تھوڑا سٹریس بھی دیں تھوڑا رکیں زیادہ سٹریس نہیں تھوڑا سٹریس ضروری ہے جو گیتی گندم کاش جن بھائیوں نے کی ہے اگر سٹریس نہ ہے تو وہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ تیلی تیلی اوپر چلے جائے گی جھاڑ نہیں بنایے گی تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم نے اٹلانٹس سوپر جو ہے اٹلانٹس کے نام سے بائر کا ایک پروڈیکٹ ہے وہ دونوں جڑی بھوٹیوں کو کور کرتا چوڑے پتوں واری اور نکیلے والی مطلب مکمل جو ہے صفائیہ جتنی ہماری گندم میں جڑی بھوٹیاں موجود ہیں سوائے ایک جو لے لی کہ جڑی بھوٹیاں ہم بولتے ہیں پنجابی میں وہ چھوڑے باقی مکمل صفائیہ کر دے گی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سٹریس بھی دے گی تھوڑی مطلب تھوڑا ہلکا یہ گندم کو روکے گی روکے رکھے گی جاؤ یہ روکے گی اس کے ساتھ ہی ٹلر بنے گی اور وہ ٹلر جو ہیں جو پینتیس دن سے پہلے پہلے ہم سپریہ کریں گے وہ جو ٹلر بنے گے وہ ہماری پیداوار بڑھا رہے ہوں گے پیداوار میں اضافہ کر رہے ہوں گے کچھ دوست بوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کون سی پروڈکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم ٹرائی اڈٹرا بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اچھی پروڈکٹ ہے وہ بھی روکے سکتے ہیں اور بھی مارکیٹ میں کافی پروڈکٹ ہیں کوئی اچھی کمپنی کی دیکھ کے آپ مطلب اس کو سپریہ کر سکتے ہیں اب یہ کچھ دوست کر رہے ہوتے ہیں چالیس دن کے بعد اگر چالیس دن کے بعد کریں گے تو پھر بھی یہ فصل کو روکے گی جڑی بوٹیاں تو طرف کرے گی لیکن جو ہمارا 25 سے 10 من اضافی پیداوار آنی تھی وہ نہیں آنی اب وہ اس لیے نہیں آنی کہ اس سٹیج پہ گندم جو ہے پچاس دن تک سٹا نکالنے مطلب اس کے اندر سٹا بن چکا ہوتا ہے یہ جو پینتیس دن سے پہلے پہلے جھاڑ ہوگا جو پودے نکلیں گے وہ اس کے ساتھ مرک سو جائیں گے ان میں سٹا بن جائے گے لیکن جو چالیس سے پنتالیس دن پہ ہم جا کے سپریہ کرتے ہیں وہ جو شکوحے بنے گے وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں اس پہ سٹا نہیں لگتا تو یہ اس کا سائی ٹائم ہے تیس سے پنتیس دن پہ آپ یہ سپریہ کریں اور ہر صورت کریں اس سے آپ دس سے پندرہ من اضافی پیداوار بھی لے سکتے ہیں دوستو یہ تھی آئی کی انفارمیشن امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے آگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھیے گا اللہ